بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہے جب شہزادی نے درباریوں سے مشورہ کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کو امدہ اور بیش بہا تحائف بھیجنے کا فیصلہ کر دیا پھر دربار سلمان میں قاسد کا پیش ہونا قاسد شہزادی کے حکم پر تحائف لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا تحائف دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تم نے اور تمہاری شہزادی نے میرے پیغام کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے مجھے ان تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور شہزادی سے کہو کہ میرے پیغام کی تعمیل کرو ورنہ دوسری صورت میں اپنے لشکر کے ساتھ ملک سباہ پر حملہ آور ہو جاؤں گا اور تم میں اتنی حمد نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکو قاسد تمام تحائف لے کر واپس لوٹ گیا اور شہزادی کے پاس پہنچ کر حضرت سلمان علیہ السلام کا پیغام دے دیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی ہے یہ تمام باتیں سن کر شہزادی کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے لڑائی کرنا سرسر گھاٹے کا سودا ہے اور ہلاکت کو دعوت دینے سے بہتر ہے کہ دعوت قبول کر لی جائے شہزادی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر شروع کر دیا اس کی روانگی کی خبر حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی وہی کے ذریعے بھیجی گئی شہزادی بلقیز کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شہزادی بلقیز حاضر خدمت ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت شاہی اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے یہ کام کون کرے گا ایک دیو پیکر نے جن جو تھا اس نے کہا یہ کام میں کروں گا اس کے سامان میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کروں گا دربار میں موجود ایک عالم عاصف برخیہ نے کہا میں آنکھ جھپکتے میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جیسے ہی رخ پھیر کر دیکھا تو شہزادی بلقیز کا تخت مہا موجود تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میرے پروردگار کی مہربانی ہے وہ مجھ کو عزماتا ہے کہ میں اس کا شکر قزار بنتا ہوں یا نافرمان جو شکر کرے گا اسے فائدہ ہوگا جو نافرمانی کرے گا اسے سزا ملے گی شہزادی کی دربار سلمان میں آمد حضرت سلمان نے شہزادی کے تخت کی حیرت میں کچھ تبدیلی کر دی دیکھنے کو وہ تخت اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں جب شہزادی دربار میں آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تک ایسا ہی ہے اس پر وہ بولی بلکل ایسا ہی ہے بلکہ وہی ہے مجھے عزمانے کی کیا ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام محض باشا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہے اس لیے میں مطیف اور مبردار برگر آئی ہوں حضرت سلمان نے کہا شہزادی محل کے اندر تشریف لے چلیں شہزادی جب محل میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اندر پانی ہے دراصل محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا اور شیشے کو اس خوبی سے جوڑا گیا تھا کہ دیکھنے سے یہ گمان ہو رہا تھا کہ پانی کی لہرے آ رہی ہیں شہزادی جب آگے بڑھی تو اس نے یہی تصور کیا کہ پانی لہرے مار رہا ہے شہزادی نے اپنے دونوں پائنچے اس غرص سے اوپر کر دیئے کہ وہ پانی میں بھیگ نہ سکیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہ فرش شیشے کا ہے اس پر شہزادی حیرزدہ رہ گئی اسے اپنی کم اقلی پر شرمندگی ہوئی اور نادم ہوتے ہوئے بولی افسوس ہے میں اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ ضائع کی ہے سورج کی پرستش کر کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا جس کو دین کی سمجھ نہیں سمجھ لو اسے کچھ نہیں ملا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اے میرے پروردگار میں تجھ سے غافل اور بے پرورہ رہ کر سورج کی پرستش کر کے برباد ہوں اے میرے مالک میری توبہ کو قبول فرمالے میں ایمان لائی تجھ پر اور تیرے رسول حضرت سلمان علیہ السلام پر اور میں تیری طرف متوجہ ہوں میری یہ توبہ قبول کر کے مش پر رحم فرما دے میری خطاؤں کو معاف کر دے پھر حضرت سلمان علیہ السلام شہزادی بلکیس کو اپنے نکہ میں لے آئے حضرت سلمان علیہ السلام کا شہر سیدون میں جانا تواریخ سے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت سلمان نے سمندروں کے جن سے پوچھا اے سمندروں کے جن تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب و غریب شہر دیکھی ہے جن نے کہا دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے جہاں ایک شہر ہے جس کے چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی سوگز ہے بارہ برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم علم نصب کیا ہوا ہے اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اس میں ایک علی شان مکان ہے اس کی سنگ مرمر سے بناوٹ کی گئی ہے اس پر ایک منارہ بلند ہے اور اس منارے پر دو شیر نگی اور اقام بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے اور ایسی بہت سی صورتیں ہیں میں نے جا کر دیکھا اس میں چار ہزار حجروں میں لونڈیا صاحب جمال بیٹھی تھی ان کے بیچ ایک عظیم شان تخت بچھا ہوا تھا اور اس تخت پر ایک نہایت حسین ماہ لقا اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی تھی کچھ دیر گزرنے کے بعد پر وہ کھڑی ہوئی اور چار ہزار لونڈیا بھی اپنے اپنے حجروں میں چلی گئیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک لونڈی سے شہر کا نام پوچھا ماہ لقا حسین نے خاتون اور اس کے ساتھ دختر تھی اس کے بارے میں وہ علم جو برج رکھا ہوا تھا یہ کیوں رکھا ہے وہ شیر اور اقاب جو منار پر رکھے ہیں وہ کون ہیں میرے پوچھنے پر لونڈی نے بتایا کہ اس شہر کا نام صیدون ہے اور جو حسین و جمیل ماہ لقا ہے وہ دراصل ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اس کے ساتھ دختر تھی وہ شان بانو شاہ راوی ہے جو صورتیں بنائی گئی ہیں یہ صورت پلسم ہے جب کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور ہوگا یہ آوازیں دے کر بادشاہ کو ہوشیار کر دیں گی اقاب کا کام ہے جب ہماری پوجہ کا وقت ہو جائے یہ آواز دے دیتا ہے اور ہم جا کر بادشاہ کی پوجہ کرتے ہیں دو شیروں کا کام یہ ہے کہ جب کوئی فریاد لکھ کر آتا ہے بادشاہ فریادی اور جس پر الزام ہو دونوں کو شیروں کے پاس بھیجتا ہے جو ظالم ہو اسے یہ دونوں شیر چیر پھار کر ڈالتے ہیں اس لئے یہاں کوئی جھوپ نہیں بولتا اور کوئی دشمن بیرا نہیں چلتا حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ قصہ سن کر لشکر کو جہاد کا حکم دے دیا لشکر کو وہاں پہنچنے پر تمام اہل سدون لشکر ماں ہتیاروں کے آراستہ جنگ کرنے کو شہر سدون سے نکل آئے سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم پر جنات کافروں سے لڑے مردم جزیرہ جنوں پر غالب آگئے حضرت سلمان علیہ السلام نے اور جنات کو لڑنے کی غرض سے بھیجا جنات کی وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی حضرت سلمان علیہ السلام پھر آدمیوں کو ان کافروں سے جنگ لڑنے کو بھیجا مردم نے انہیں زیر کر دیا کہ آخر میں سدون کا باشا انقبوت میدان میں جنگ کرنے آیا حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک مٹی خاک اس کی آنکھ میں ڈال دے اور آنکھ میں مٹی پڑتے ہی وہ اندہ ہو گیا باشا غش کھا کر زمین پر گر پڑا اور اس کا سر کٹ ڈالا گیا بعض روایت میں ہے کہ باشا کی آنکھ ٹڈڈی نے کھا لی تھی اس لیے وہ اندہ ہو گیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے کافروں کے لشکر کو دریا میں بہا دیا اور باشا کی بیٹی کو اپنے تخت پر بٹھا کر اپنے شہر لے آئے باشا کی بیٹی باشا زادی کے ایمان لے آنے پر حضرت سلمان علیہ السلام سے نکاح میں لے آئے اور اسے بہت چاہتے تھے شیطان کا باشا زادی سے ملقات کرنا ایک دن شیطان نے انسانی صورت بنائی اور باشا زادی کے پاس گیا اور اس سے کہا اے باشا زادی تو ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے والد کی صورت بنا کر اسے پوچھتی رہے اور اسے تیرے باپ باشا کی روح تجھ سے خوش رہے گی جیسے وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش رہتا تھا اور ہاں اس بات کا ذکر حضرت سلمان علیہ السلام سے ہرگز نہ کرنا باشا زادی شیطان کے کہنے میں آگئی اور اس نے اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں رکھ لی اور اسے پوچھنا شروع کر دیا ایک روایت میں ہے کہ باشا زادی نے حضرت سلمان علیہ السلام سے باپ کی تصویر بنانے کی اجازت مانگی تھی کہ اس طرح وہ اپنا غم بھول کر تصویر کو دیکھ کر خوش رہا کرے گی اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی تھی بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ باشا زادی کے والد باشا انکبوت کی آنکھوں کو ٹڈی نے کھا لیا تھا اس لیے باشا زادی نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عید قرباء پر ٹڈی سے انتقام لینے کی غرض سے ٹڈی کی قربانی کرنے کی اجازت مانگی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے اونٹ قربان کرنے کا مشورہ دیا تھا مگر وہ ٹڈی قربان کرنے پر بزے تھی اس لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی بیوی باشا زادی نے دو گناہ کیے تھے جس کی بنا پر وہ چند روز بلا میں بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معذول رہے نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شہر سے چھپ کر گناہ کے کام کرے یہ اعلانیہ کرے اس عورت کے گناہ کے باعث اس کے شہر پر آفت نازل ہو جاتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا غمزدہ ہونا حضرت سلمان علیہ السلام استنجے کو جاتے ہوئے اپنی انگلی سے انگوٹی نکال کر خادمہ کو دے جاتے تھے اسے انگوٹی پر اسم آزم اللہ تعالیٰ کا تھا ایک دن ایک جن سخرا نے حضرت سلمان کی صورت بنا کر خادمہ سے وہ انگوٹی لے لی اور اسے اپنی انگلی میں پہن لیا وہ جب تخت پر بیٹھا جنگ سے ہی کھڑے رہے پرندوں نے بھی آ کر اپنے پروں سے سایا کیا سخرا جنگ نئے تخت پر بیٹے بیٹے احکامات جاری کرنے لگا حضرت سلمان علیہ السلام جب استنجے سے فراغت پا کر خادمہ کے پاس پہنچے خادمہ انہیں پہچان نہ سکی اور بتا دیا کہ انگوٹی حضرت سلمان علیہ السلام لے گئے جب حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت کے پاس پہنچے تو وہاں سخرا جن کو تخت پر بیٹھے پایا اس کی انگلی میں انگوٹی بھی تھی اس کے سامنے تمام جن و انس پر عدد کھڑے تھے جنات نے حضرت سلمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور تازیم و تقریم بھی نہ کی اور انہیں دیوانہ سمجھ کر تخت گاہ سے باہر نکال دیا حضرت سلمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر بیت المقدس گئے تین دن تک سجدے میں پڑے روتے رہے جب بھوک نہ ستایا تو وہ مزید سے نکلے کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانا مانگا مگر کسی نے بھی انہیں کھانا نہیں دیا وہاں سے مایوس ہو کر نوکری کی تلاش کی کسی نے بھی نوکری پڑھنا رکھا وہ بھوکے پیاسے ماہیگیروں کے پاس گئے ایک ماہیگیر نے دو مچھلی مزوری کے طور پر دینے کے لیے نوکر رکھ لیا رات ہونے پر ماہیگیر نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دو مچھلیاں دی ایک مچھلی اپنے بزار میں بیچ کر روٹی مل لے لی اور دوسری مچھلی کو تلکہ روٹی کے ساتھ کھا لیا اور پھر خدا کا شکر بچا لائے اس طرح چالیس دن گزر گئے اپنی روزی میں سے جو بچتا وہ موتاجوں کو دے دے کہ رات عبادت میں مشغول رہتے اور توباز تغفار کرتے سخرہ جن کا دربار سے بھاگنا حضرت سلمان علیہ السلام کا غلام وزیر آزم آصف برخیہ ایک اکل مند انسان تھا اسے شک ہوا کہ یہ جو تخت پر حضرت سلمان علیہ السلام بن کر احکامات جاری کر رہا ہے یہ کوئی اور ہے چالیس دن گزرنے پر وہ خاموشی سے حضرت سلمان علیہ السلام کی خادمہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا آج حضرت سلمان علیہ السلام کہاں ہے کیا وہ تمہارے پاس آئے تھے خادمہ نے بتایا کہ آج چالیس دن ہو گئے ہیں مگر حضرت سلمان علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئے وہ انگوٹی بھی مجھ کو نہیں دیتے آصف برخیہ نے چالیس آدمی توریت خوان بلائے انہیں تخت گاہ میں جا کر توریت سب کے ہاتھوں میں پڑھنے کو دی جب انہوں نے توریت پڑھنا شروع کی تو تخت پر بیٹھا سخرہ جن کلام الہی سن کر پہلے تخت سے اتر کر ایک طرف بیٹھ گیا پھر وہاں ٹھہم نہ سکا اور بھاگ گیا جاتے ہوئے اس نے اپنی انگوٹی اتار کے دریا میں ڈال دی ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام دریا کے کنارے سو رہے تھے ایک سامپ ایک سبس پتہ اپنے موں میں دبائے ان پر ہوا کر رہا تھا ایک مچہرے کی بیٹی نے یہ دیکھ لیا وہ اقل مند اور ہوشیارتی اس نے اپنے والد سے جا کر کہا اببا جان میری شادی اس شخص سے کر دیں ورنہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی مچہرے نے اپنی بیٹی کو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا میں اپنی بیٹی کو تم سے بیعہ دینا چاہتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا میں تمہارے پاس نوکر ہوں اور مجھے مزدوری میں دو مچھلیاں ملتی ہیں اس لیے میں کیسے تمہاری بیٹی کی خوراک اور مہر دوں گا مچھرے نے کہا میری بیٹی کو مہر نہیں چاہیے کھانے کی ذمہ داری میری ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کیا لڑکی سے نکاح ہو جانے پر حضرت سلمان علیہ السلام اس کے گھر پر رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور توبہ استخفائے کرتے جب مچھلی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو نگلا تھا وہ جال میں پکڑی گئی حضرت سلمان علیہ السلام کو جو دو مچھلیاں مزدوری میں ملتی تھی ان مچھلیوں میں وہ مچھلی بھی آ گئی جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاہ کیا تو انگوٹھی باہر نکل آئی انگوٹھی سے پورا گھر روشن ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہل چان لیا اور اپنی انگوٹھی میں اسے پہل لیا جنو انز'RE حاضر ہو گئے ہوا بھی شاہی تک لے آئی حضرت سلمان علیہ السلام نے بیوی سے سارا ماجرہ کیا سنایا اور اپنی بیوی کو اپنے بحل میں لے آئے درباریوں نے آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضری دی حضرت سلمان علیہ السلام نے انکبوت کی بیٹی باشزادی کو باپ کی صورت پوجھنے اور اس کے ساتھ اور اس کی ہم خیالوں کم زادی لونڈیوں کو مروا دیا جو کتاب جادوگر کی تھی ان کو پارا پارا کر کے ڈال دیا سخراجین کو سزا ملنا سخراجین جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ڈر اور خوف سے بھی سمندر میں جا کر چھپ گیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے حکوم پر جنات نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارا پکارا اور اس سے جھوٹ بولا اے سخراجین تو کہاں ہے اب نکل آ حضرت سلمان علیہ السلام مر گئے ہیں یہ سن کر سخراجین فوراں سے سمندر کے بیچ سے نکل آیا اور جنات نے اسے باتوں میں لگا کر گرفتار کر لیا اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر حاضر کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس جن کو چالیس دن عذاب و قید میں رکھ کر اسے شکنجے میں ڈال دیا کہتے ہیں کہ وہ جن سخرہ جن قیامت تک اس شکنجے میں پڑا رہے گا حضرت سلمان علیہ السلام کی غفلت حضرت سلمان علیہ السلام شاندار سلطنت ہونے کے باوجود ایک ون کو بھی اللہ کی یاد اطاعت اور عبادات اور اس کے ذکر و شکر سے غافل نہ ہوتے تھے ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے جہاد کے گھوڑے لائے گئے حضرت سلمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ کر خوش ہوئے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے دوران سورج غروب ہو گیا اور اثر کے وظیفے کا وقت جاتا رہا اس بات کو آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ گھوڑوں کو منگوا کر ان کی گردنیں اور پنیاں تلوار سے اڑا دیں کہ ان کی وجہ سے میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہوا ہوں تمام مخلوقات کی زیافت حضرت سلمان علیہ السلام کو مشیق و مغرب کے سارے جہاں کی سلطنت مل گئی تھی آپ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ مجھے سارے جہاں کی سلطنت ملی ہے لہٰذا سارے عالم کی مخلوق خوشکی اور ترین انسانوں جنوں اور چیٹیوں اور مکھیوں اور کیڑے مکوڑے جتنے بھی زیرو ہیں ان کی زیافت کی جائے حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی سپائش کا اظہار کیا غیب سے آواز آئی اے سلیمان علیہ السلام میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں میری مخلوق بے انتہا ہے اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے حضرت سلمان علیہ السلام بولے اے اللہ تُو نے مجھ کو بہت نعمتیں دی ہیں اگر تیرہ حکم ہو تو میں سب کے لیے توعام تیار کروں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت سلمان علیہ السلام نے دریہ کے کنارے ایک نہایت علیشان مکان بنوایا اس کو نہایت پشادہ رکھا تاکہ دعوت پر آنے والی مخلوق آسان آسکے مکان کی تیاری میں تقریباً ایک سال اور آٹھ ماہ لگ گئے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان اسپاہ مہیا کیا گیا کثیر تعداد میں دیغیں لمبی چوڑی اور ایک لگن مثلل طالب کے جنہوں نے تیار کی دو ہزار سات دیغیں پکوائی گئی تھی اس دعوت میں اس وقت بائیس ہزار گائیں زبا ہوئی تھی ایک مچھلی نے دریہ سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے خدا نے آپ کی دعوت میں بھیجا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ نے تمام مخلوق کے واسطے کھانا تیار کیا ہے میں اس وقت دھوکی ہوں اور میں تمام مخلوق کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی اس لیے مجھے کھانے کی اجازت دی جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار کیا ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لکمے میں کھا لیا پھر اور کھانا مانگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا ساری مخلوق کے لیے بنایا ہوا کھانا کھا کر بھی تو بھوکی ہے تیری خوراک کتنی ہے مچھلی بولی میری خوراک ایک دن میں تین لکمے ہیں جو میں نے کھایا ہے یہ میرا ایک لکمہ ہے دو لکمے کھا کر میری بھوک مٹے گی میں آپ کی مہمان بن کر بھی بھوکی ہوں آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی بات سن کر حیرہ زدہ رہ گئے اور ان پر بہوشی تاری ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوش آیا سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رو دی اور توبہ کرنے کی غرض کی اے اللہ بے شک تو سارے جہاں کا مالک ہے اور سارے جہاں کو روزی دینے والا بھی ہے اور تو ہی مالک ہے نادار و مسکین ہوں تو ہی دانا اور تو ہی اور توانا ہے بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برستہ حکومت کی حضرت دعوت علیہ السلام نے جو بیت المقدس بنایا تھا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور بھی بڑھ کر کے بنوایا یہ کام مکمل ہو جانے پر جنہوں کو حکوم دیا گیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناو سنگ سفید کی دیواریں خوبصورت لگ دی ہیں جنات نے حکوم کی تعمیل کی اور ستون بھی اس کے چالیس گز لمبے سنگ مرمر سے بنا دیئے کیوار دروازوں کے آب نوش کے لگائے اور ایک دروازے کا نام باب دعوت اور دوسرے دروازے کا نام طوبہ اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزمہ رکھا اس کی چھت بھی قیمتی لکڑی سے بنوائی تھی دیوار سونے کی تھی مزید کے اندر قندیل چاندی کی لگائی گئی تھی قندیل کی جگہ لال شب چراغ تھا اس کی روشنی سے سب روشن ہو جاتا تھا گندگ سرک سے قندیلوں کو ترتیب دیا گیا تھا اور روشنی تین کوز تک جاتی تھی ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گمبت کے دروازے پر جو شیشے سے بنوایا ہوا تھا اپنا اسہ ٹیکے کھڑے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا میں آپ سے ملاقات کرنے نہیں روح قبض کرنے کو آیا ہوں اور اتنی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ پانی پی لیں حضرت سلیمان علیہ السلام اسے پر ٹیکے کھڑے تھے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی اسی طرح ایک سال تک اسے کے سہارے کھڑے رہے بعض روایت میں دو مہینے تک کی مدت ہے ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی تمام جنات بیت المقدس کا کام انجام دیتے رہے جب اسہ کو دیمک کھا گئی اور لاش زمین پر گر پڑی تو ایسے میں جنوں کو خبر ہوئی کہ ہم اپنے غیب دانی پر فخر کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات بھی پتا نہ چل سکی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے عرصے بے جان کھڑے تھے اس بات سے پتا چلتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں اللہ تعالی نے بطور عزمائش کہ ان کو عزمائیا اور ثابت ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفاق کے بعد ان کا بیٹا رجام حکومت سمال نہ پایا اور سلطنت دوڑ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ایک حصہ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مستمیل تھا اس میں سے ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی اسرائیل کی ریاست میں بگاڑ پیدا ہوا جس کی بدولت اس میں شرک متپرستی ظلم اور جبر کا زور بڑھتا ہی چلا گیا بنی اسرائیل کے بہاشا اخی نے سیدہ سیدہ کے بہاشا کی لڑکی سے شادی کر لی اس مشرک شہزادی سے شادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخی بھی مشرک بن گیا اس کے بعد سامریہ نے بھی بغل کا مندر اور مزوہ خانہ تعمیر کیا بنی اسرائیل میں بغل دیفتا کی پرستش ہونے لگی تھی اور بنی اسرائیل لگتار زوال کا شکار ہوتے چلے گئے ہمارا پہلا اور دوسرا پارٹی ہی ختم ہوتا ہے امید ہے یہ قصہ سن کر آپ کو اسرائیل اور فلسطین کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح بیت المقدس کے دو حصے ہو گئے اور سلطنت کے جب دو حصے ہوئے تو دو حصوں میں بڑھ کر ایک حصہ بیت المقدس جنوبی فلسطین بنا اور ایک اسرائیل پہ قائم ہوا اپنا بہت سا خیال رکھیں سپیشل سٹوری میں آپ سے دوبارہ ایک اچھی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں جب تک اپنی تیچر سامہ خان کو اجازت دیشے اللہ حافظ